موسیقی محمد ویل صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے خواب میں کس کا ذکر کر رہا ہے اللہ کا لفظ اللہ ہی بہت بڑا ہے سمجھ جاتی ہے خواب بہت ہی بڑا خواب ہے اس کی تبیر بھی بڑی ہوگی کیونکہ اللہ خود بھی بڑا ہے تو جس کو خواب دکھا رہا ہے وہ انسان بھی بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ ہر چیز کا خلاصہ قرآن مجید میں جب بھی دیکھا گیا ہے اللہ کے ذکر کے متعلق یا اللہ کی نعمتوں کے آخر پر سبحان اللہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ فلان کام جو اللہ سے نہیں ہو سکتا اس چیز سے اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ایسا حکم زوری نہیں ہے اس کے اندر توحید کا کلمہ بڑھ رہا ہے لا ارہی اللہ خواب کے اندر تو یا ناتیہ کلام بڑھ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی تعریف کر رہا ہے خواب کے اندر تو اس کی طبیل یہ ہے کہ گمراہی کے بعد اللہ اسے ہدایت دے دے گا اور ہدایت کس کو ملتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ بند آتا ہے جس سے اللہ ارادہ کر لینا کہ میں اس شخص کو دین کی ضرف لے ہوں تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے دین کی سمجھ بوجھ ادا کر دیتا ہے تو جس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا اور اسی طرح غام اور سختی کے بعد اللہ رب العالمین سکون ادا کر دے گا اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بلند کر دے گا اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو مایوسی کے بعد اولاد سے نوازے گا بڑی دیر مایوس رہا بننا ہے لیکن خواب میں یہ دیکھتا ہے انشاءاللہ یہ بھی سوا آگے جا کے اس پر بھی مفصل بات کریں گے کہ جس کے بے اولاد شخص کو کون سے خواب آتے ہیں تو ایسے ہی مایوس شخص کو کون سے خواب آتے ہیں تو مایوس شخص ہے خواب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اولاد سے نوازے گا اور اسی طرح خواب میں اس نے سبحان اللہ پڑا ہے دوسری اس کی طبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو بلند مقام دے گا ایک اس کی طبیر اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے شہرت اطا کر دے یہ چیز کی مختلف طبیریں بہت شکریہ کر سب جی ناظرین کسی بھائی بہن کو خواب آئے تو ضرور پر شب کا نمبر نیچے منچن ہے رابطہ کیجئے گا رپلائی انشاءاللہ ضرور ملے اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے بہترین صدقہ اجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں